نمسکر دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ستگوڑیری فارم میں اور آج آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں سوڑا گائے کا لوٹ جو کی گجرات جاری ہے اور یہ ٹوٹل گائے کی خرید ہوئی ہے باسٹھ یار پانچ سو کی ہمارے گھر پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بچھی گائے سب جوان بچڑی ہیں پہلے یا دوسرے دو دو دانت ہیں اور سب کا تقریباً پچیس لیٹر کے پڑھڑے ملک دے گی اور ہائٹ لیند سب کی ٹوپ ہیں اور آج تھوڑی برسات ہو رہی تھی جس کے کارن آپ کو تھوڑا سب گائے باہر نہیں بندی ہوئی اندر ہے اس لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب گائے جو ہے وہ بلکل جوان مال ہے اور بلکل باجیو ریٹ میں ہے باسٹھ یار پانچ سو کی ایوریج یہ ہمارے گھر پہ آئی ہے باقی کھرچہ الگ سے لگے گا اور ایسی گائے آپ بھی لے سکتے ہیں ہمارے ستگوڑیری فارم میں جیسا کہ ہمارا ستگوڑیری فارم آپ کو بار بار بتایا کہ گام انیس ایفر تسیل شریف کارنپور جلہ گنگا نگر راجستان میں ہے یہ اور آپ بھی پھون پر بھی آن لائن بھی آپ گائے لے سکتے ہیں اور خود آکے بھی لے سکتے ہیں اپنے گھر پہ فارم پہ ویجٹ کر کے کسانوں سے سیدھی آپ کو گائے دلوائیں گے اور گھر پہ رہنے کی سوچدہ پوری ہے کھانے پینے کی بلکل آپ کو کوئی بھی تخلیف نہیں ہوگی گرانٹی کے ساتھ اور اب آپ کو ایک ایک گائے چلا کے دکھائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بیانت بچڑی ہے جہے پیوری پیور بریڈ کی بچڑی ہے ہائٹ لائنٹ بہت اچھی ہے دو ہی دانت ہے موں سے ابھی دو دن ہوگے بیائی کو اور بلکل شانت سواب کی ہے اور پوری ہائٹ لائنٹ چمک بہت ہے تقریباً پچیس لیٹر دونوں ٹائم کا دودھ دے دے گی اور پیچھے بھی فی میل کاف ہے اس کے بلکل باجیو ریٹ میں ساٹھ یار کی خرید ہوئی ہے یہ یہ دوسرے نمبر کی گائے یہ بھی پہلے بیانت بھی آئی ہے موں سے بینا دانت ہائٹ لائنٹ پوری ہے اس کی اور چمک ابھی تاجہ بچے کو جنم دیا ہے اور یہ گائے سب جو بائی صاحب نے لی تھی گجرات باڑوں نے وہ سب خرید کر کے اپنے گھر پہ چھوڑ کے وہ چلے گئے ان کو جدہ جلدی تھی ان کی ریورس ٹکٹ ہوئی تھی اس لیے ان کو جانا پڑا اور آپ کی یہ گائے آپ دیکھ سکتے کتنی بڑیا ہے اور یہ سب مال دس لاکھ کے قریب تھا وہ سب لے کے اپنے گھر پہ چھوڑ گئے یہ بھی بہت بڑی بشواس والی بات ہوتی ہے اور اور یہ بات ہے کہ یہ بھائی صاحب بھی تقریباً نو سال سے ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں اور اتنا بشواس ہے کہ پورا پیسہ دے کے بھی چلے گئے ہیں وہ اور بشواس صرف جوانا پڑتا ہے یہ دوسرے بیانت کی گائے ہیں ابھی اس کا دودھ نکلا ہے اس لیے اڈر کم لگ رہا ہے لیکن پوری چمک کی گائے یہ پوری چمک ہے اس کے اندر دودھ نکلا ہوا ہے اس لیے تھوڑا اڈر کم دکھائی دے رہا ہے لیکن بہت اچھے باب میں 65 ایر کی گائے لی ہوئی ہے یہ اور ایسی گائے جو ہے یہ گرمی بھی سین کر جاتی ہے آپ کو بار بار ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ گھنگا نگر میں گرمی زیادہ ہے یہ بھی دوسرے بیانت کی گائے ہیں پوری ہائٹ لیندھ پتلی چمڑی کی ابھی تھوڑا دودھ نکلا اس کا لیکن یہ بھی پچیس لیٹر دودھ حاجر ہے ابھی اور تاجہ بیائی ہے لیکن بہت اچھے باب میں 60 ایر کی خرید ہوئی ہے یہ اور دودھ پوری بریڈ کی گائے ہیں اور ایک گائے لینا نہیں ہوتا گائے لے کے خرید لینا نہیں اس کو اچھی طرح بڑھنا مٹی گاڑی کے اندر ڈال کے کیلشیم گائے کو پلا کے دانہ ساتھ میں کی رستے کے اندر سٹوپک کے اندر اس کو کھلایا جائے تو گائے بڑیا گھر پہ پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گائے لے لی اور جیسے تیسے بردی ہمارے دیری فارم کا حصول ہے کہ اچھی طرح گھر پہنچے یہ ٹوٹل میڈیسن ہے جو بھائی صاحب لے کے آئے تھے تو اس سے گلوکا بوشت ہو گیا جا کوئی نرجی بوشت ہو گیا جا ہیمروپ جیسے کوئی گائے بیادتی ہے تو اس کے اندر میارے کی کوئی دکت نہ آئے تو میڈیسن گائے کے ساتھ جرور ہونا چاہیے اس لیے یہ سیفٹی کے لیے ہم گائے کے ساتھ ہر گاڑی میں بیٹھیں کہ گائے کو کوئی تکلیب نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گائے بیٹھ جائے کوئی سی کارنگائے سوست گھر پہ اترتی ہے موسیقی